ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاک افغان سرحد پر خاردار بار اکھارنے کے معاملے پر خاموش نہیں شاہ محمود کا کہنا ہے کہ سرحدی بار پر افغان تالبان کا موقف تبدیل کرانے کیلئے بات چیت جاری ہے ہم نئی دہلی سمیں تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں عزیر بلوچ رینجر زہلکار قتل کیس میں بری پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا گزشتہ برس مارچ میں عزیر جان بلوچ کو پولیس اسٹیشن حملے کے مقدمے میں بھی بری کر دیا گیا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برف باری بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہونے والی تیز بارشوں نے تباہی مچا دی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آٹھ جنوری سے سردی پڑھے گی لاہور میں اومیکرون کے 49 نئے کیسے سامنے آگئے خبر پختون خواہ ہیلتھ امرجنسی میں مزید تین مہا کی توسیح کر دی گئی کرونا وارث کے سبب مزید دو افراد چام بہاک ہو گئے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاک آوان سرحد پر تالبان کی جانب سے خاردار بار اکھارنے کے معاملے پر خاموش نہیں ہیں زفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاک آوان سرحد پر تالبان کی جانب سے خاردار بار اکھارنے کے معاملے پر خاموش نہیں ہیں زفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آوانستان کی سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ ہیں شہر پسند اناثر معاملے کو ہوا دینا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہم صفارتی سطح پر اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے شاہ محمود نے علاقائی اور عالمی سیاست پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہ کسی کیم یا بلوک کی سیاست کا حصہ ہے نہ بننا چاہتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے واضح موقع پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی اور جمہوری روایت پنپ رہی ہے کہ جمہوری حکومت دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار منتقل کر رہی ہے اب اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے جمہوریت کے چیمپینز کو سبر کرنا پڑے گا کہ وہ حکومت کو اپنا وقت پورا کرنے دیں یہ عوام کا فیصلہ ہوگا وہ انتخابات میں اگلی دفعہ کس کو ووٹ دے کر اقتدار سوپتے ہیں جمہوری استحکام ہی کامیاب خارجہ پالیسی کا زامن ہے سفارتی کامیابیوں کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود کا کہنا تھا کہ دوہزہ اکیس میں بھی بھارت کے ساتھ تعلقات جمہوریت کا شکار رہے ان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی الزامات کا شکار ہے وہ اس خطے کی غربت اور ترقی کے بجائے اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر مسلم کش سوچ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی ریاستی دہشتگردی نہتے کشمیریوں کے خلاف چاری ہے ہم نئی دہلی سمیں تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ سارک ایک اہم فورم ہے بدقسمتی سے انڈیا نے اس کو غیر فال کر کے رکھ دیا ہے روایتی حریف ملک اگر سارک سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تو وہ ورچول طریقے سے شرکت کر لے لیکن پاکستان میں سارک سربراہ اجلاس کا انعقاد ممکن بنائے سارک سربراہ اجلاس کی میزوانی کے لیے تیار ہیں اور تمام رکون ممالک کو دی گئی اپنی دعوت کو دوہراتے ہیں کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں دو رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کی سمات ہوئی عدالت نے ادم شواہد کی بینہ پر گینگ وار کے سرغنہ عزیر جان بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو بری کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عدالت نے ادم شواہد کی بینہ پر گینگ وار کے سرغنہ عزیر جان بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو بری کر دیا کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں دو رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کی سمات ہوئی عدالت نے قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے ادم شواہد کی بنا پر گینگ وار کے سرخنہ ازہر جان بلوچ اور شیر محمد اور شیرو کو بری کر دیا ازہر بلوچ کے وکیل عابد زمان نے عدالت میں موقع پہ اختیار کرتے ہوئے کہا ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوز شواہد پیش نہیں کیے جا سکے پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا جس کے بعد عدالت نے ادم شواہد کی بنا پر گینگ وار کے سرخنہ ازہر جان بلوچ اور شیر محمد اور شیرو کو بری کر دیا اس مقدمے میں پولیس کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا تھا کہ ملزمان نے دو اہلکاروں ایجاز اور ناصر کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا اور مقتولین کی مسخ شدہ ناشے میوشہ قبرستان میں پھیگنی تھی اس مقدمے میں دونوں ملزمان کے خلاف پاک کولونی تھانے میں مقدمہ درچ کیا گیا تھا تاہم اس تغاثہ کی جانب سے شواہد پیش نہ کی جانے پر عدالت نے دونوں ملزمان کو بری کر دیا واضح رہے کہ گزشتہ برس مارچ میں ازہر جان بلوچ کو پولیس اسٹیشن حملے کے مقدمے میں بھی بری کر دیا گیا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے گوادر کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرچ چمک کے ساتھ بارش اور کرسل سلاف چاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے گوادر کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرچ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے جنوبی حصے میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور کئی علاقوں میں بجلی کی فرامی موطل ہو گئی ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرپراس کا کہنا ہے کہ کراچی میں آٹھ جنوری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے بارش کے پورے سلسلے میں چالی سے پچاس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے ادھر تربت میں بھی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے گزشتہ رات نو بجے سے جاری بارش تحال جاری ہے جس کے باعث کیج کے نشیبی علاقوں میں سیلابی ریلہ داخل ہو گیا ہے اور تربت کا بلوچستان کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے سیلابی ریلہ دشت بلنگور، ڈیلیسر، بلکروس اور کاشاپ میں تباہی مچائے ہوئے ہیں مقام انتظامیہ ننہ خوشکوار حالات کے پیش نظر ایمرجنسی امدادی ٹیم دشت بلنگور کے لیے روانہ کر دی ہے محکمہ موسمیات نے مشرقی بلوچستان میں آئندہ دو دن تک بارش اور پہاڑیوں پر برباری کی پیش کوئی کی ہے جس کے نتیجے میں درجہ حرارت نکتہ انجمات سے گرنے کا امکان ہے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم سرمہ کی بارش جاری ہے اسلام آباد، لاہور، راول فنڈی میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے جبکہ ساہیوال، چیچا وطنی، شیخوپورا میں ہونے والی بارش کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا ہے اسی طرح راولہ کورٹ اور مذہفات میں بارش اور بنجوسہ اور تولی پیر میں پہاڑوں پر برباری کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا ہے اسی طرح چلاس شہر اور مذہفات میں شدید سرد موسم کا وار جاری ہے جہاں بالائی علاقوں میں برباری نے نظام زندگی موطل کر دیا ہے شانگلہ میں برباری کی وجہ سے بالائی پہاڑی علاقوں میں رابطہ سڑکے بند ہو چکی ہیں جبکہ بشام اور چکیسر کو بجلی کی فراہمی موطل ہے مقامی انتظامیہ نے برباری کے باعث کسی بھی نہ خوشکوار واقعے کے پیش نظر بشام سوات روڈ پر بغیر سنو چین گاڑیوں کی عامد و رف پر پابندی آئیت کر دی ہے سوات اور گرد و نواح میں برباری کا مزہ لینے سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ادھر سوبہ سندھ کے زلہ جے کبابات میں موسم سرما کی پہلی ہلکی بارش نے موسم مزید سرد کر دیا ہے بلوچستان کے علاقے گوادر، جیوانی، فسنی اور مارا میں بھی تیز فارش نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے خیبر پختون خواہ ہیلت ایمرجنسی میں مزید تین ماہ کی توسی کر دی گئی توسی اومیکرون ویرینٹ سے پیدا صورتحال کے باعث کی گئی مزید تفصیلات اس ڈپورٹ میں خیبر پختون خواہ ہیلت ایمرجنسی میں مزید تین ماہ کی توسی کر دی گئی توسی اومیکرون ویرینٹ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث کی گئی صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں کرونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کے مزید نئے کیسز سامنے آگئے پنجاب میں اومیکرون کیسز کی تعداد 153 ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ سہد پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں کرونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کے 49 نئے کیسز سامنے آگئے شہر میں اومیکرون کی کیسز کی تعداد 151 ہو چکی ہے محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کرونا کی پانچویں لہر کے پیش نظر خیبر پختونخواہ میں ہیلپ ایمرجنسی میں تین ماہ کی توسیح کر دی گئی ہے توسیح اومیکرون ویرینٹ سے پیدا صورتحال کی وجہ سے کی گئی اعلامیہ کے مطابق روہ سال اکتیس مارچ تک ہیلپ ایمرجنسی نافذ رہے گی سوبے میں نافذ ہیلپ ایمرجنسی اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کو ختم ہونا تھی دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد شمار کے مطابق کرونا وائرس سے دو افراد جابحق ہو گئے جس کے بعد ہمواب کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو پیتالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو پینسٹ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو تیس نئے کیسز سپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ پیتالیس ہزار چھ سو تیس سن میں چار لاکھ تیراسی ہزار ایک سو پینسٹ خیبر پختون خان میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار چار سو اٹھانوے بلوچستان میں تینتیس ہزار چھ سو اٹھالیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو انتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو بہتر کیسز سپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ پینتیس تاک اٹھاون ہزار ناؤ سو بہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار ایک سو اٹھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ ستاون ہزار تین سو پچپن مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو اکتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں دو افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو پینٹالیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار پچھتر سن میں سات ہزار چھ سو تیہتر خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار ناؤ سو تیہتیس اسلام آباد میں ناؤ سو سرسٹ بلوچستان میں تین سو پینسٹ گلگت بلتستان میں ایک سو چیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چیالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے گانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تیشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادیم کاؤک فارو کی نردیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان